اور اب تک دو سو پچاس فلسطینی جعباک ہوئے ہیں جس میں ستر کے قریب بچے ہیں جو جعباک ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں یہ دو سو پچاس جو شہید فلسطینی ہیں ان کے ساتھ ہزاروں امارتیں ہیں جو گرائی گئی ہیں اور جن پہ ڈاریکٹ بمبازی کی گئی ہے اور گزہ کے علاقے میں جو بیس لاکھ فلسطینی موجود ہیں ان بیس لاکھ فلسطینیوں کو ٹرمپ کے ایجنڈا کے تحت ان کو فلسطینی کے بجائے مسلمان ہونے کا کہہ کر اور اس پر مسلمانی کا لیبل ڈال کر تمام جو مسلمان ریاستے اور ممالک ہیں ان کو امریکہ نے باقی تمام چیزوں سے دور کر دیا ہے اور فلسطینی اکیلے ہیں ان کے ساتھ ہماس ہے کبھی کبھی ہماس کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیلی آبادی پہ گرتے ہیں اور وہاں بھی اسرائیل کے پندرہ کے قریب جو لوگ ہیں وہ جہاں بہک ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گزہ کو بالکل اسی طرح مسمار کرنے اور تباہ کرنے پہ امریکہ اور اسرائیل تلا ہوا تھا ٹرمپ کے حوالے سے اور ٹرمپ کے داماد کے بقول کہ ہم آہستہ آہستہ اس گزہ کو مسلمان ممالک سے اس طرح دور کریں گے جیسے گنے کی خال چھیلتے وقت آہستہ آہستہ گناہ اور خال الگ الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم باقی ممالک جو ہیں وہ جو مسلمانی کا چکر کرتے ہیں ان سب کو دور کر کے فلسطینیوں کو نہتہ کریں گے اور گزہ کو کچھی آبادی میں جس طرح قبضہ ہوتا ہے جس طرح کراچی میں کچھی آبادیوں کو قبضے میں لانے کے لیے سب سے پہلے جھومپڑیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے یا قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جھومپڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور پھر سروے سپریڈنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے اطلاع ہمارے نقشے ہمارے بیان کے تحت اس وی سن انیس سو چوالیس میں یہی آبادی جو ہے ادھر موجود نہیں تھی اس کے بجائے پہلے والے جو لوگ تھے وہ تھے یا یہی لوگ انیس سو چوالیس سے یہاں موجود ہیں تو پھر سروے سپریڈنٹ جو ہے بورڈ آف ریوینیو کا وہ اپنے گلت نقشے پیش کر کے اور تہس نیس کر دیتا ہے پوری ہسٹری کو پوری زمین کو پوری کچھی آبادی کو اور وہاں کے مکینوں کو وہاں سے منتقل کر کے کسی اور جگہ بٹھایا جاتا ہے ایک نئی کچھی آبادی بن جاتی ہے یا وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دربدر اور بے گھر ہو جاتے ہیں گزہ کے بیس لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے لیے یہ جنگ اپنی شدت کے ساتھ جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کی عوام دنیا بھر کے لوگ ان کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے اور فلسطینی جو نہتے ہیں ان کو ہتھیار نہیں چاہیے ان کو کوئی نعرہ بھی نہیں چاہیے ان کو کوئی دعا اور کوئی اخلا کی مدد نہیں چاہیے ان کو مرہم چاہیے ان کو دوائیں چاہیے ان کو گھر چاہیے ان کو گزہ چاہیے ان کا جو قبضہ شدہ وطن فلسطین ہے وہ واپس چاہیے اس کے بارے میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ پہ اس طرح کے پریشر یا دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ امریکہ کو اس پالیسی میں دنیا بھر میں نیتہ اور اکیلہ کیا جائے اور جو فلسطینی قتل ہوتے ہیں شہید کیے جاتے ہیں اور اپنی پلین کے تحت ان کو اپنے ہی وطن میں بے وطن کیا جاتا ہے اور بے غور و کفن کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بعض امیر لوگ جو ہیں وہ وار کرائم کے جو مقدمے ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں داخل کریں وار کرائم کے مقدمے جیسے ہی داخل ہو جائیں گے تو باقی وار کرمنلز جو ہیں وہ اکیلے ہو جائیں گے تتر بتر ہو جائیں گے ہمارا ایک اور موضوع ہے سندھ حکومت میں تبدیلیوں کا اور ان تبدیلیوں کے حوالے سے ہمیں جو معلوم ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی موجود جو وزیر صاحبان ہیں سید ناصر حسین شاہ جناب سعید گنی صاحب سردار علی شاہ صاحب اور باری پتافی ان کے محکمے جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں جبکہ ایک نیا مشیر جو ہے وہ شفقت شاہ شیرازی صاحب ہو رہے ہیں اور جبکہ نئے وزراء میں جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں شرجیل نام میمن قاسم سعج سمرو اور فیاض بٹ ساجد جوکیو یہ چار نام لیے جا رہے ہیں اب قرآن کس کا کہاں نکلتا ہے اور پیپلس پارٹی کی قیادت نے کس کے بارے میں کیا سوچا ہے اور یہ تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں یہ تو اگلے وقت میں بتایا جائے گا اور ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا لیکن تحال یہ نئے نام اور پرانے نام کی جو تبدیلیاں ہیں وہ سننے میں آئی ہیں اور جلدی اس کا اعلان بھی کیا جائے گا اسی طرح چیئرمن پی این ڈی جو وسیم امن صاحب تھے وہ سولہ مئی کو ریٹار ہوئے ہیں چیئرمن پی این ڈی اکیس یا بائیس گریڈ کا ہونا لازم ہوتا ہے ابھی سنن میں چونکہ وزیر بہت کم ہے جو ہیں وہ بہت کم کام کرتے ہیں جن پر پریشر بہت سارے ہیں تو باقی جو اکیس اور بائیس گریڈ کے جو افسران ہیں وہ اس محکمے کے لیے موضون ہیں یا ان کو قانونی طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے ان میں ڈاکٹر قاضی شاید پرویز صاحب ہیں جناب ڈاکٹر علم دین بلو صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان چاچڑ صاحب ہیں اقبال میمن صاحب ہیں بدر جمیل میندرو صاحب ہیں تو ڈاکٹر علم دین بلو تو دو ماہ میں ریٹائر ہو رہے ہیں لہٰذا کرین امکان یہی ہے کبھی امکان یہی ہے کہ علم دین بلو صاحب کو اسی محکمے میں ہی رکھا جائے گا باقی لوگوں کے بارے میں سوچا جائے گا کہ پی اینڈی کا یہ محکمہ بجیٹ سے پہلے کس کو ملتا ہے لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ ہم آپ کو رکیس کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو بڑھانے میں ہمیں اپنی مدد سے اور اپنے رائے سے آگاہ کریں بڑی مہربان موسیقی